پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پا رہا ہوں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتا ہوں اس لیے عرض ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ انایت فرمائیں جس سے میں صحت مند بھی رہوں ظاہری باطنی طاقت اور حمد بھی رہیں جس سے میں آپ کے عطا کردہ معمولات اور ذکر و عذکار پورے کر سکوں اور یہ 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 میری پریشانی یہ صحت کی یہ دور ہو جائے یہ کافی دعایاں کھا رہا ہوں بل جانا سلام علیکم اللہ آپ کو صحت ہے ہم پر آپ کا سایہ رہے بہت شکریہ بہت شکریہ مباشر ڈاکٹر عبد المجید صاحب جہاں جمعو کشمیر سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کا قبول فرمائے تو اس سے تو آفیت کے لیے آپ نوٹ کر لیں خاص طور پر آپ کو شکریہ بلڈ پیشہ رہے اس طرح کی جسمانی بیماریاں ہیں اس کے لیے نوٹ کر لیں سورت بنی اسرائیل آیت نمبر اسی اسی نمبر آیت ہے جو ایٹی نمبر آیت ہے یہ آیت آپ نے اپنے ہر کھانے پینے پہ تین مرتبہ دم کرنی ہے جب بھی پانی پیائیں جب کوئی کوئی چیز کھائیں تین مرتبہ پڑھ کے اس میں پھونکیں پھر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کریں اس کی پابندی کر لیں فورٹی ون ڈیز پابندی کریں پہلے دن کے اپنی کیفیت چیک کر لیں پھر فورٹی ون ڈیز کے باپنی کیفیت چیک کر لیں زبردست انشاءاللہ امدہ و مفید جو فرق محسوس ہوگا آپ کو صحت قوت ہوگی آپ کی شوگر کی وجہ سے جو آساب کے اندر کمزوری اس ملال آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا بہت مجرب ہے باقی اور لوگ بھی جو اس عارضے میں مبتلا ہیں ان کو بھی میں اجازت دل سے دیتا ہوں کہ وہ یہ کریں کہ اس کو بنی اسرائیل کے آیت نمبر اسی تین مرتبہ ہر کھانے پہ ان پہ پھونک دیا کریں اور پھر بسم اللہ کر کے اس کو کھائیں انشاءاللہ زبردست سے تو تنظر اسی نصیب ہو جائے گی